بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں ایک کنسلٹنٹ سائکائٹرسٹ ہوں اور آج کی جو میری گفتگو ہوگی وہ ایک امپورٹنٹ کوسچن کے بارے میں ہے جو کہ اکثر سائکائٹری کے پیشنٹس ہم سے پوچھتے ہیں اور وہ کوسچن ہے کہ ڈپریشن کی دوائیاں ہمیں کتنا عرصہ کھانی چاہیے یا کھانی پڑھیں گی پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اس سے پہلے کہ میں اس قویسچن کو تفصیل میں جاؤں اس قویسچن کے آنسر کی میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں نے جناہ ہسپیٹل سے اپنے ایف سی پیس سائکائٹری کی ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد ایزا کنسلٹنٹ سائکائٹریسٹ اور اسسسٹنٹ پروفیسر آف سائکائٹری میڈیکل کالج میں میں نے کام کیا آج کل میں الشفا سائکائٹرک اینڈ ایڈکشن کلینک جو کہ گلبرگ تھری میں ہے وہاں پر میں اپنی پرائیویٹ پیکٹس کرتا ہوں اور یہ ایک بڑا ویل اسٹیبلشٹ کلینک ہے جس میں ہمارے پاس سائکائٹریسٹ کے علاوہ ٹرینڈ سائکالوجسٹ اور پیشنٹس کو داخل کرنے کا بھی بہترین بندوبست ہے تو ہم آؤٹڈور اور انڈور دونوں طرح کی ٹریٹمنٹس یہاں پر دیتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے بارے میں میرا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں اکثر پیشنٹس بہت سارے خیالات کا اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں اور انہیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ ہے وہ تو اتنے سال سے ڈپریشن کی دوائی لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن کی دوائی لگ جاتی ہے اور پھر یہ دماغ کو اس طرح ڈسٹرب کر دیتی ہے کہ اس کے بغیر آپ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو جب یہ پکچر ہوتی ہے تو ایک تو ان کو سائکائٹرس کے پاس آنے میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے پھر جب وہ سائکائٹرس کے پاس آ جاتے ہیں تو سیکنڈ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی اب ہم میڈیکیشن کے حوالے سے ہمارے جو بڑے کنسرنز ہیں ہم نہیں لینا چاہتے ہیں اس بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کو کلیر کریں گی اس بارے میں سائکائٹری کی جو بیماریاں ہیں لوگوں کے جو دماغ میں پرسپشن پایا جاتا ہے اس کے برخلاف بالکل ٹریٹیبل ہیں اور علاج کے ساتھ پیشنٹ ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے جو دمائیاں ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ علامات کو فل طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے بلڈ پریشر کی میڈیکیشن آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیتی ہے اور اس کے جو ہونے والے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کے جسم پر ان سے آپ کو بچا لیتی ہے یا جیسے جو جدید ادویات شوگر کے مرض میں دی جاتی ہیں جو کہ شوگر کے مرض کو کنٹرول کر لیتی ہیں اور انسان کی جو زندگی کا میار ہے اس میں بہتری لے کے آتی ہیں سائیکارٹری کی میڈیکیشنز بھی اسی طرح کی میڈیکیشنز ہیں اور یہ علامات کو فلی کنٹرول کر لیتی ہیں لیکن انہیں ایک خاص عرصے تک لینا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوائیاں ان علامات کو تو فوراً ان علامات کو تو اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتی ہیں جو کہ آپ کے جو ہے بیماری کی علامات ہیں لیکن کیونکہ اس مرض کی جو بنیاد ہے وہ مختلف عوامل پر ہے جو اپنی جگہ پہ موجود ہیں اس لیے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص مدت سے کم میں دوائی کو ختم کر دیں یا چھوڑ دیں تو یہ جو علامات ہیں یہ واپس آ سکتی ہیں اب یہ دوائی کتنا عرصہ لیں اس کا تعلق اس بات پر بھی ہے کہ آپ کو بیماری کونسی ہے اور بیماری کے علاوہ بیماری کی شدت اور اس کا جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کا ریسپانس ہے وہ کیسا ہے اور آپ کے جو آج کل حالات چال رہے ہیں زندگی کے ان میں حقیقتاً دشواریاں کتنی ہیں بلہموم اگر آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ ڈپریشن ہوا ہے تو اس کی جو دوائی ہے وہ مکمل علامات کے بہتر ہونے کے بعد چھے سے نو ماہ جاری رکھنی چاہیے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں آپ دوائی کیوں کھاؤں چھوڑ دوں تو آپ چھوڑنے کو چھوڑ سکتے ہیں یہ دوائی آپ کو اپنی عادت نہیں بنائے گی عادی نہیں ہوں گے آپ اس کے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز یہ کنٹرول کر رہی ہے وہ کنٹرول پھر نہیں رہے گا اور بیماری واپس آ سکتی ہے تو لیکن پھر چھے سے نو ماہ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر پیشنٹ کے جو زندگی کے حالات ہیں اس میں دشواریاں اتنی زیادہ نہیں ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ دوائی کو کم کر کے اس کو پھر بند کرتے ہیں اگر آپ ان پیشنٹ میں سے ہیں جن کو بار بار ڈپریشن ہو رہا ہے یعنی ہر کچھ مہینے کے بعد ڈپریشن کی ایک کیفیت آتی ہے تو اس صورت میں ہم ڈپریشن کی دوائی کو تھوڑا اور لمبے عرصے جاری رکھ سکتے ہیں بلکہ جاری رکھنا چاہیے مثلا اگر آپ کو پچھلے پانچ سال میں تین دفعہ ڈپریشن آ چکا ہے تو یہ رکومنڈڈ ہے کہ دو سال تک آپ دوائی نہ چھوڑیں اچھا یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کی دوائی دفعہ آپ یہ سنیں کہ جی نو ماہ یا دو سال تو آپ فوراں سے پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ تو پڑا مسئلہ ہو جائے گا اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان دوائیوں کے آپ عادی نہیں ہوتے بلکہ ان کے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں جو ابھی نہیں ہو رہے اور کچھ سال کے بعد شروع ہو جائیں یا کچھ مہینوں کے بعد شروع ہو جائیں تو اگر بتانہ خاصتہ آپ کو لمبا عرصہ بھی دوائی لینی پڑتی ہے تو اس بات کی اشورٹی رکھیں کہ یہ دوائی محفوظ ہے اور لمبے عرصے دوائی صرف آپ کو اس صورت میں دینی پڑ سکتی ہے اگر آپ کے مرض کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ بار بار آتا ہو اس کا دوائی سے تعلق نہیں ہے بلکہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پیشنٹ سے ملیں اور دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کتنا ان کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی میڈیکیشن کے علاج کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس دھوکے میں نہیں آئیں گے کہ باوجود یہ کہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ اس در سے علاج نہ کروائیں کہ یہ مسئلہ بنے گا تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان امراض کا شکار ہیں تو بلکل نہ ہچکے چائیں ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس سے آپ ایک ہیلڈی نارمل اور خوشکوار زندگی گزار سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی